دھن گروہ ارجن دیو جی مہاراج دے دروار دے جب سکھ نے کہہ دیتا مہاراج اس طرح نہ کوئی بندہ ہے سکھ بھی قبول ہو گئے دکھ بھی قبول ہو گئے اور عوستہ اس دیئے کوجیاں رہے کوئی فرق نہ پوئے عزت بھی قبول بیستی بھی قبول خوشیاں بھی قبول غام بھی قبول پتہ اس نے کیا تھا مہاراج ایک گلہ ضرور نہیں ایسا ہونا بہت کٹنا ہے گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے آنکھیں پر اس طرح ہیں اسی تینوں ایک سکھ دے کول بیج دیں تم صرف ایک رات اتھے رہے تے پھر آکے میرے ناوی گل کرنے اے سکھ کون سی بھائی بھگھاری رکھا لے کے اے پہنچے بھائی بھگھاری دے گھر کاردیچ نے سن بھکاری اپنی دکان دے سن تے پتہ کی کاردیچن گھو بیج دے سن بھائی بھکاری جی گھو بیج دے سن کاردیچ پروار نے بیٹھایا بھائی آجان دے رہے ہم نے پائی سا آ گیا شامہ دا وقت ہویا کاردیچ اس زمانے دیچ ہاتھ دے نال سین والے اٹھ درس درسی بیٹھے سا اچھن پہ پتہ چلیا لڑکے دی شادی ہے کل برات جانی ہے کپڑے دی سلائی ہو لی ہے ترہ ترہ دے پکوان بن رہے سن منگلہ چار سی بڑی کشی لیکن اے سکھ توخلے دے سی پتہ ہے کیوں جد پائی بھکاری نو دیکھے ہیں تی کدرے بزار چو لنگ دیں آیا دینے گا پائی بھکاری تی پائی سی پائی بھکاری ایک پیسے واسطے چگڑا کر رہے سن گراہک نے گھو لے لیا ایک پیسہ گھٹ دنگا سی تی پائی جی کندنا سی ایک کوئی دام رکھیا ہے ایک کوئی ریٹ رکھیا ہے پیسہ دے تی سمان لے جاؤں جنے گھٹ نہیں لینا اونج تینوں لوڑ ہے اونج تیرے کو نہیں نہیں اونج تم مانگل برتین دائتے لے جاؤ اور جو مول دینے ہیں ایک پیسہ ہو رو دینے ہیں نہیں کہ اتھے گیا ورک اونج دیتا اے پائی بھکاری جد کھلا آئے پتا چلے اے پائی بھکاری پتا صدقی کہیں گے گروہ رجن دیگی نے کتھے بھی دیتا ہے ایک پیسے دیخاتا جد زردہ بے اسی اٹھے بھیجے پاہی بھکاری نے سنوان کیتا آدر کیتا راتان پہ گئی ہیں اکھیا بھوجن چھکو پرانا زمانہ پاہی صاحب کہنے لگے ہاتھ دو آئیے کہ پتا ہے سنگھ نے کی اکھیا ہاتھ دو آو پر آپاں پانے نال نہیں ہاتھ دون دے ایسی کیوں نال ہاتھ دون دے او پرے آویا ڈولا کے عوضہ لے آئے جو سنگھ دے ہاتھاں پہ پڑھ دے تھا پتا ہے وہ سنگھ کی کہنے لگا ہاں میں تو اتھے تھو انو ایک پیسے دیخاتا لڑ داویا بیکھے ایتھے سارا گھے اتھے سارا گھے اتھے اسی پڑھ کے رکھ دیتا پتا ہے بھائی بھکاری نے کیا کھیا او میری کرت سی اے میری سیوہ ہے یہ میں سیخ دی سیوہ کر رہے او میری کرت ہے او میرا دندہ ہے میں اپنے دندج بھی پورا میں سیوہ دج بھی پورا او میری کرت ہے اے میری سیوہ ہے لیکن پھر بھی توخلا مٹھیا نہیں رات نو جس کمرے دچ سلایا ہے اتھے ایک او پھٹا پیا سی جی دیتے مردیا نو لے جانگے اور سجایا ہویا سی حیران ہویا اس گھر دے چون لڑے نہیں جانا ہے برات جانا ہی ہے ڈولی آنے ہی ہے اتھے پھٹا پی ہے بھارت دچ گردواریں چھ پھٹے پہ ہوندے ہیں شاید آپ انہوں پہ کھوڑے ہیں جس دتے مردے نو لٹا کے لے جاندے ہیں گردواریں چھ پہ ہوندے ہیں پر بھائی بکھاری دے گھر اور سجایا ہویا بڑا سونہ نید جد نہ پھئی تو سنگھ اٹھایا بھائی بکھاری نو آواز ہوا رہی ایسا ہوا گئے اے کی گھردے چھالوائی نے گرزی بیٹھے نے کپڑے پہ سینگے نے اور برات جانی ہیں پتہ ہے بھائی بکھاری نے کیا گیا سکھ دکھ دوں میں جڑے رہے ہیں ڈولی گھر آنے ہیں میرے مونڈے نے چلانا کرنے ہیں تو ایمین بھاجڑ پامانگے اس وقت اپنا پہلے ہی کیار در رکھے ہیں یہ اتحاس ہے مہتحاس دے پنے تھوڑوں سنگا لیا وہ سنگھ بھائی بکھاری دے قدمہ دے گیا جھک گیا لیکن ایک شنگ کا جاتی جیس نے مر ہی جانا ہے مونڈے نے تو پھر بیا کرنے دی کی لوڑے کسی بیبی نو کسے اس تری نو پھر بیوا کرنے دی کی لوڑے ڈولی آ لے گی پتہ ہے بھائی بکھاری کی کہنے نے دیب دریشتی نال آتم عبیاسنال میں نے ایسا پتہ چلے ہیں انہیں جیوان بیوا دا گزا دیا ہے میں کی کر رہا ہوں میں کی کر سکتا ہوں جہا ہونا ہے جو ہوں دا ہے جو نہیں ہوں دا نہیں ہوں میں پھر عرض کر这是 ہوں دا ہے وہ ہوں دا ہے جو نہیں ہوں دا نہیں ہوں چندہ کہیں گردی آئیسی نہیں ہنا چاہیدہ کم سے کم میرے نال اسے نہیں ہنا چاہیدہ اندر چندہ ہے کہ جب raz голосriver دو جی چندہ ہے آئیسی ہنا چاہیدہ ہے مہچانے ائسی ہو آئے پر اندر چندہux میں بھگئی ائسا نہیں ہو آئے سای بکنن جو ہوندائی کو ہوندائی جو نہیں ہوندائی جنتا سوال ایک پاسے لکھ لکھ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر